پورا آئے میں ہوں میں نے کہا نا سبات تم غلط سمجھے ہو تو پھر ابھی اور اسی وقت اس گھر سے انہیں نکالے آجتا پلیز تم آگے ہیں دوستوں سے مل لیا ہاں وہ چیٹ مانگ رہے سارے سستے تو پھر کیا کہا تم نے کچھ نہیں میں نے کہا سیدھری ملے کی تو چیٹ دوں گا نا ابھی ابھی کہاں سے دو اچھا چاہے تو بنا دو میری سیمے بہت درد ہو رہاں بتا نہیں چاہے اگر تم چاہے بنا لو مجھے بھی ایک کب بنا دو میں اچھا 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 سائرہ مول اٹک آئے کیوں بیٹھی ہے ساس یاد آ رہی ہے رہنین دے بھابی میں دیکھتا ہوں ہاتھ رامی ہاتھ رامی ہاتھ رامی کہیں تو ایسی تھی جیسے لوٹ کر آئے گی ہی نہیں موسیقی 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 پیسے بھی اب گھری آنا سبات کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ کی معافی مانگنے سے وہ الفاظ تو واپس نہیں آئیں گے جو اس نے کہے ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی جو نہیں آنا چاہیئے تھا تمہارے کر کس رشتے سے آئی میں وہاں میں سمجھ سکتا ہوں بہت برا لگا ہوگا لیکن غلطی میری ہے مجھے مجھے اس طرح گھر نہیں آنا چاہیئے تھا جو ہونا تھا ہو گیا اب مجھے دوبارہ فون مت کی جائے گا ارنہ اس کا بھی کوئی غلط مطلب نکالے گی وہ بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں گھر میں جو کچھ بھی ہوا اس کا ذکر کسی سے مت کیجئے گا سپیشلی شل کے ساتھ نہیں بتاؤں گی لیکن اگر سباہت نے بتا دیا وہ بھی نہیں بتائے گی اور کچھ اپنا غصہ ایشل پہ مت اتاریے گا آپ سے ریکویسٹ ہے جو نہیں ہے تو جو فسانہ اسی کو ہے مانا بس ساری عمر رہا ہے وہم رہا ہے وہم رہا ہے وہم ناس ہینڈی بھی یہی رہتی ہے یا کوئی ناس ہینڈی بھی یہی رہتی ہے لیکن میرے پاس اڈریس تو یہی ہے یا کوئی یہی رہتا اڈریس تو یہی دیا تھا موسیقی موسیقی پیاری رکسان تمہارا خط ملا پڑھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو بظاہر میں بھی ٹھیک ہوں مگر اندر سے بہت ٹوٹا بہت بکھرا ہوا اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں اپنی اور تمہاری محبت کا اظہار دنیا کے سامنے نہیں کر سکا ہو سکی تو مجھے ماف کر دینا تمہارا خواہر موسیقی نہیں تمہارا نہیں بن سکتے یہ ہمارے درمیان تیہ ہو گیا تھا موسیقی امی پلیس تمہارا نہیں کر سکتا میں ایسا ہی کروں گی اب آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی آپ کے لئے خوش خبری ہے آپ باپ بننے والے ہیں فرید سائرہ تم سچ کے لئے ہو نا جھوٹ تو نہیں بول دی مزاگ تو نہیں کر رہی نا میرے ساتھ میں آپ سے ایسا مزاگ کر سکتی ہوں تمہارا زندگی کی سب سے بڑے خوشی دیئے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا میں آ رہا ہوں تمہارے پاس آ رہا ہوں یاد جلدی کر دیں یار آتے ہوئے مٹھائی لیتے آئیے گا سب کو کھلانے لیتا ہوں گا مٹھائی لے کے آؤں گا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی تم نے مجھ سے وعدہ کیا میں اپنا وعدہ توڑ چکی ہوں آپ کو جھو کرنا ہے کرنے میں اب وہ کروں گی جو مجھے ٹھیک لگتا ہے موسیقی 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 ایسی کیا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہی ہوں کہ اس چہرے کے بیچھے کتنے چہرے چکے ہیں تمیز سے بات کرو کوشش کر رہی ہوں بہت مشکل ہے ابھی میں بہت غصے میں ہوں اور جلدی میں بھی ابھی آپ اس سے بات نہ ہی کریں تو بہتے رہے کہاں جا رہی ہو واپس آ کر بتاؤں گی اگر ہے اندھیرہ تو آگے صغیرہ نظر آئے گا ہمیشہ اے آس رہیں گی کے رستہ میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے آپ کو جو کرنا ہے کر لیں اب میں وہ ہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لکھے جو ہے پر چھائیاں او کری جو میں نہیں جانا خوشی اکوہاں جوں ہوں۔ آپ یو ٹھیک میں مجھے ٹھیک میں ٹھیک اچھیک لکھے مزیاب کی دوارہ آپ یو ٹھیکی میں نے آپ یا ٹھیک میں ٹھیک میں ٹھیک میں ٹھیک میں ٹھیکwonٹ و ٹھیک اور ٹھیک میں talks لہے پہتے والدان جانا کیا ہوا کسی نے کچھ کہا اگر کوئی کچھ کہتا تو شاید میں یقین نہ کرتی مگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا یہ خط یہ خط تائی جان کو آپ ہی نے لکھا تھا بتائیں بابا یہ ہینڈ رائٹنگ آپ ہی کیے آپ ہی نے تائی جان کو یہ خط لکھا تھا ہاں میں نے لکھا تھا مطلب آپ اور تائی جان نے ایک دوسرے سے محبت کرتے کرتے ہیں نہیں کرتے تھے اور یہ کب کی بات ہے آپ دونوں کی شادیوں کی بات کی اسے کہیں پہلے کیے اور شروعات رکسانہ بابی کی طرف سے ہوئی تھی کرتے ہیں کرتے ہیں مٹھائی کھائیں کھائیں کی مٹھائیں میں باپ بننا والا ہوں مامی یہ کب ہوا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا سایرہ تم درمہ بھی کو نہیں بتایا تھا میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ خود بتائیں گے ہم ابھی دعا کریں کہ اللہ مجھے پیاری سی بیٹی سے ناواز ہے وہ تو ٹھیک ہے دعا کر لوں گی لیکن یہ بتاؤ کہ پا لوگے کیسے اس کا خرچہ بھی رکسانہ دے گی نہیں ہم ابھی میں سودھ ناکری کروں گا اچھا یہ اسے پھلی رفا کی تھی چار دن کے لیے گئے اور پھر چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے جنید سے کچھ سیکھ لو دیکھ لو پڑھ لکھ کے کابل کتنا بن گیا گو ہے خیر سے اچھے کاسی ناکری مل گئی ہمارا خون ہے نا بھئی پاندانی تمہاری رگوں میں جس کا خون ہے وہ نالائکٹی اور ہاتھ حراامی میں تم سے بھی چار ہاتھ آگئی ہوگا لے جو مجھے نہیں چاہیے مٹھائی میں تو تب مٹھائی کھاؤں گی جب اللہ تعالی میرے جنید اور ایشل کو کوئی خوشی دکھائے گا بھئی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے دل نہیں چاہرہ میٹھا کھانے کا بعد میں دے دینا دل نہیں چاہرہ میٹھا کھانے کا میرے دادا اور ان کے نانا آپس میں بہت گہرے دوست تھے ہماری فیملیز کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا ایک دوسری کی خوشی یہ غمی میں یہ سب پوچھ لگا رہتا تھا قصور رخصانہ بھابی کا بھی نہیں تھا دراصل بیٹھا میری عادت ہی ایسی تھی کہ میں بہت جلدی دوست بنا لیا کرتا تھا انہوں نے میری بے تکلفی کا غلط مقتد نکالا انہیں لگا جیسے میں انہیں پسند کرنے لگا ہوں پھر انہوں نے مجھے خط لکھنا شروع کر دی میں انہوں نے بہت منع کیا لیکن وہ محبت میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ ان کا واپس آنا بہت مشکل تھا کوئی آپ کو اتنا زیادہ چاہنے لگے تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا مجھے بھی ان سے لگاؤ کیا مجھے بھی کچھ ایسا ہوا مجھے بھی کچھ ایسا ہوا میں حد پت نے بدل کیا میں نے کوشش کی کہ میں خاندان والوں کو بتاؤں ان کو قائل کروں میں سے پہلے کہ میں خاندان والوں سے بات کرتا ہوں میرے اپا نے میرے بڑے بھائی کے لئے رکسانہ بھابی کا رشتہ مانگ لی اور پھر میں نے اس کے باوجود کوشش کی اور رکسانہ بھابی نے مجھے منا کر دیا کیوں اس لیے کہ اس سے بدنامی کا ڈر تھا میرا مطلب ہے انہیں بدنامی کا ڈر تھا اگر میرا رشتہ ان سے نہ ہوا تو کہیں انور بھائی سے بھی ان کا رشتہ ٹوٹنا چاہے اور پھر خاندان میں کوئی بھی ان کا رشتہ نہ مانگ پھر پھر کیا مجھے خاموش ہونا پڑا اور پیچھے ہٹنا پڑا میرے اببہ نے میرے بڑے بھائی سے ان کی شادی کر دی اور سب تائی جان کو سوربا رہے ہیں محبت کی شروعات بھی انہوں نے کی پر پیچھے بھی وہی ہٹ گئی شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی بیٹا آپ کی اور تب کی محبت میں بہت فرق ہے اس وقت ہم اس طرح کھلن کھلا اپنی محبتوں کا اظہار نہیں کر سکتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ خود ہی ختم ہو گیا اگر انہوں نے یہ خط آج تک سنبھال کر رکھیں مطلب کہ وہ اب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں میں کیا کہ سکتا ہوں یہ تو وہ ہی بتا سکتی ہے لیکن مٹا میں نے تم سے ذکر کیا ہے اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کر نہ رکسانہ بھابی سے نہ گھر کے کسی فرض سے لیکن میں نہیں چاہتا کہ رکسانہ بھابی کی اسیت پر کوئی یہاں چاہے کوئی ان کے کردار کی طرف انگلی اٹھا کر بھی بات کریں پلیس بیٹھا میری تم سے ریکویسٹ ہے تمہیں میری قسم تمہاری ماں کو کیا باتیں ہو رہی ہے کیا بات ہے آپ آپ دونوں تو ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ دونوں کی کوئی چوری پکڑ لی ہو بابا آپ میں نکلوں گی اچانک اتھ ہی جلدی آئے اتھ ہی جلدی جا رہے ہیں بابا کے ساتھ کچھ برانہ حساب کی طاب رہتا گا وہی کرنے آئی تھی برانہ حساب یہ آپ بابا سے ہی پوچھ لیچے گا گھر پہ کسی کو بتا کے نہیں آئی ہوں سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس لیے جانا ہوگا خدا حافظ بابا خدا حافظ خدا حافظ بیٹا یہ کون سے حساب کی بات کر لی تھی وہ دراصل میں نے اسے جھیز نہیں دیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے کیش دے دی جیگا میں اپنی مرضی سے چیزیں لے لوں گی بڑی حیرت کی بات ہے اتنی سے بات مجھ سے چھپا رہی تھی سایرہ پگڑی رہی تھی سایرہ پگڑی رہی تھی سایرہ جی ایشل میرے کمرے میں آخری بار کب آئی تھی اسی دن جس دن میں نے آپ کو بتایا تھا تم نے تو کہا دو کچھ نہیں لے کر گئی تھی یہاں سے جی کچھ لے کر نہیں گئی تھی میرے کمرے سے کچھ چیزیں غائب ہیں اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ آئی تھی اور تمہیں پتا نہیں چلا یا تم مجھ سے چھپا رہی ہو نہیں وہ یہاں دوبارہ نہیں آئی اور میں نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے میں کچھ نہیں چھپا رہی میرے کمرے سے چیزیں کس نے غائب کی ہیں اس سوال کا جواب ہے تمہارے پاس مجھے معاف کر دینا رکھ سانا میں نے کل بھی تمہارے ساتھ غلط کیا اور آج بھی غلط کیا سچ تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ غلط کیا مجھے معاف کر دینا نکسانا معاف کر دینا کچھے دھاگوں سے بنتے بگڑتے سمرتے ہیں رشتے جو میری آنکھوں میں جلتے بہکتے مچلتے ہیں سپنے وہ زندگی کا سپن اجنبی گزر گیا سائرہ ہم نے پیسطہ گر لی کیا یہ کہ اب مجھے نہیں جاننا میں کون ہوں میرے ماں باپ کون ہے اب میں جو بھی کروں گا نا میں اپنے بچے کے لیے کروں گا تاکہ وہ فخر سے کہہ سکے کہ میں سائرہ اور فرید کا بیٹا چھواؤں گا نہیں اس سے میں کچھ اس میں سب سچ سچ بتا دوں گا زیادہ زیادہ وہ مجھ سے یہی پوچھے گا نا کہ میرے ماں باپ کون ہے کہہ دوں گا میں انہیں میری ضرورت نہیں تھی اس لیے کسی اور کو سونپ دیا سمجھ جائے گا لیکن میں اسے دنیا کی ہر خوشی ہر سہولت دوں گا پھر چاہے اس کے لیے مجھے کسی کا آگے جھپنا پڑے کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے پڑے پھر کسی کی نارازگی مول لینے پڑے مجھے فرق نہیں پڑتا کیا کرنے والے ہیں ہاں کل بتاؤں گا مجھے فرق نہیں پڑے مجھے فرق نہیں پڑے مجھے پتا تھا تم ضرور یہاں ہوگی میرے اس گھر سے جانے کے بعد یہی کچھ کرتی رہی ہو نا بہت سے سوال دوں جن کے جواب چاہیے تھے اس گھر میں سب کو جواب چاہیے کیونکہ میں نے سب کی زندگی خراب کی ہے مجھے سب کی زندگیوں سے کوئی سروکار نہیں آپ کا نام میرے بابا کے نام کے ساتھ آ رہا تھا اور یہ جاننا بہت ضروری تھا میرے لیے کیا آخر ایسا کیا ہے جو آپ سب سے چھپاتی پھر رہی ہیں اگر آپ ماما کے گھر مہمان بن کر جاتی تو اچھا ہوگا لیکن نہیں آپ تو اپنی پرانی محب پر ڈھومنے گئیں اور جب وہ آپ کو نہیں ملی وہاں تو آپ واپس آ گئیں بابا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے جب اور کیا بتایا تمہارے بابا نے میں بھی تو سنو یہی کہ شادی سے پہلے آپ ان سے محبت کرنے لگی تھی شروعات آپ نے کی تھی پھر انہیں بھی محبت ہونے لگی آپ سے مگر جب تایا جان کا رشتہ آیا آپ کے لیے تو آپ نے ان کے لیے ہاں کر دی یہ بتایا اس نے آدھا سچ تو پورا سچ کیا ہے آپ بتا دیں مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانے جو بھی پوچھنا اپنے باپ سے پوچھو یہ ضرور بتاؤں گی کہ محبت میں اور بے وفائی میں ہر چیز میں پہلے مجھے معاف کر دو میں تمہارے آگے ہاتھ جڑتی ہوں انشل اس طرح کا گھٹیا الزام مت لگاؤ مجھا گھٹیا الزام لگایا میں نے آپ پر میں تمہارے پاؤں بڑتی ہوں یہ کیا کر رہی ہیں آپ دیکھو نا چنیر کیسے باتیں کر رہی ہیں کیسے الزام لگا رہی ہیں میں اوپر کہہ رہی ہے کہ میں اس کی باپ کے خرص نہیں گئی تھی کہ میں خوابہ کے ساتھ وقت گزار سکوں میں یہ سننے سے پہلے مر کیوں نہیں کریں ہمی کیا کہہ رہی ہیں ایشل تمہیں میری قسم اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کر نہ رکسانہ بابی سے نہ گھر کے کسی فرض سے یعنی تو بس بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تمہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں تو میں جھوٹ بڑھ رہی ہوں ایشل تمہیں جو کچھ بھی کہا ہے ابھی امی سے معافی مانگو اس کے لئے ایشل ایشل دیکھا تم نے یا اللہ مجھے تُن کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس سے بہتر سے ہم اپنی جان دے دیتی امی اسے نہ کہیں میں اسے جا کے ابھی بات کروں گا وہ آپ سے جا کے معافی مانگیں گے ابھی اسی باق جا کر امی سے معافی مانگو میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گی اچھا چلو پھر تمہیں تمہارے بابا اے گھر چھوڑ کر رہا ہوں ایسے کیا دیکھ رہی ہو فارسی نہیں بولی میں نے چھو لڑکی میری ماں کی عزت نہیں کر سکتی وہ اس گھر میں نہیں جائے سکتی چلو میں دیکھ رہی ہوں کہ تم سچ جانے بغیر کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہو ہز بحث کرنے کے لئے وقت نہیں ہے ایشل چلو اس سے پہلے میں غصے میں کچھ کر بیٹھوں یہ گھر صرف تمہارا اور تائی جان کا نہیں ہے میرے بابا کا بھی حصہ ہے اس گھر میں اور کوئی اس گھر سے مجھے نہیں نکال سکتا سمجھے اچھا تمہیں ابھی نکال کر دکھاتا ہوں چھوڑو مجھے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں تمہیں دکھاتا ہوں میں تمہارے ساتھ چاہ کر سکتا چھوڑو مجھے جنید چھوڑو مجھے میں خود چلی جاؤں گی میں تمہیں خود تمہارے مواب کے پاس چھوڑ کر آؤں گا اور انہیں بتاؤں گا تم نے امی کے لئے کیسی سے بار استعمال کی ہے چھوڑو مجھے جنید رخصانہ یہ کیا شور ہو رہا ہے جنید ایشل کو میکے چھوڑنے جا رہا ہے کیوں ایشل نے مجھ سے بتمیزی کی تھی جنید کو غصہ آ گیا باکہ آپ تو مجھے جانتی ہیں میہ بیوی کے معاملے میں میں نہیں آتی چھوڑی اجب داستا ہیں کہ پل میں یوں منظر بدل جاتے ہیں جو سدیوں سے ساتھ رہے ہیں وہ رشتے بدل جاتے ہیں کیا سے کیا ہو گیا تھا ابھی کھو گیا جو کہانی لکھی وہ سبھی مٹ گیا جو میں نے جانا خوشی ایک بہانہ اور غم کا نگر بنا جو فسانہ بہت خوش لگ رہی ہیں آپ تمہیں کیسے بتا ہے اکتے سالوں سے آپ کے اشاروں پر ناج رہی ہیں آپ کی رگ رگ سے واقع فوچنا میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ جنید بھائی آپ کی سازش کے نتیجے میں اشل کو میکے شورنے گئے محبت میں ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے اور ناکامی بھی اسی جگہ سے ہوئی ہے جہاں سے پہلے ہوئی تھا ایسے میں آپ اس چکس کی بیٹی کو کیسے خوش دیکھ سکتی تھی آپ یہ سب کریں گی یہ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایشال آپ کے کمرے میں گئی میں نے کہا تھا کمرے کو تالہ لگا دی تھی آپ نے منع کر دیا آپ چاہتی تھی کہ آپ کی اور چچا جان کی محبت کی انشانیاں ایشال کے ہاتھ لگی اور ایشال جا کے اپنے باقوہ گھرے بان پکڑ لے لیکن اس سے پہلے آپ کو گھر واپس آنا پڑ گیا اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا جو آپ چاہتی تھی اور آپ نے تیہ کر لیا کہ سب کا بدلہ آپ ایشال کو گھر واپس بھیجوا کری لے یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہے وہاں جا کے بتاؤ جہاں پہ کوئی فائدہ ہو اور آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ کچھ اور رشتے بکھریں کچھ اور گھر ٹوٹیں ہے نا میں کیا چاہتی ہوں اگر یہ تم جانتی تو اتنے سال میرے اشاروں پہ ناچ نہیں رہی ہوتی زیادہ پر پھیلانے کی کوشش مت کرو کیونکہ جو اشاروں پہ نچا سکتا ہے وہ پر کاٹ بھی سکتا ہے مجھے اب بس بہت سن لی بہن نے تمہاری بکواس کس پات پہ اتنا اطراہ رہی ہوں ماں بننے والی ہو اس لیے جانتی ہو کہ ماں بننے کے لیے کتنی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے میں نے وہ قیمت چکائی ہے اور اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی قیمت چکانے پہ مجبور کر سکتی ہیں اس وقت سے درو موسیقی 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 موسیقی